عبداللہ ابن عباس میں بڑے موٹے حوالے آپ کو دیتا ہوں تاکہ یاد رہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے تفسیر کے قرآن کی تفسیر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا اللہم فقہ فی الدین صحیح بخاری کی روایت اللہم فقہ فی الدین و علمہ التعویر جس کو نبی کی دعا مل گئی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم سکھا دے اللہ اس کو دین کا فقی بنا دے انہیں بھی ایک حدیث معلوم نہیں تھی بخاری کا حوال انگران کرتا ہوں اس میں کوئی گستاخی نہیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوئی ہدایت مل جائے گی لعلیت ہمارے بڑے نے کہا بڑے نے کہا ارے بڑے کتنے ہو جائیں گے ابو حریرہ سے بڑے ہو جائیں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ونسی کوئی بڑا ہو سکتا ہے نہیں بڑا ہو سکتا تاوز کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ ونسی زکر کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن غصل بھی کرنا چاہیے اور خوشبودار تیل بھی لگانا چاہیے یہ تاوز بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس صحابی رسول سے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جمعہ کے دن غسل کرو اپنے سروں کو دلو اگرچہ بھی تم جنبی نہ ہو پھر بھی غسل کرو جمعہ کے دن غسل مستحب ہے جنابت نہ ہو پھر بھی غسل کرنا چاہیے فضیلت ہے وَعَصِبُ مِنَتِّيب اور خوشبو لگایا کرو تو ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نمو اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَم اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَم غسل کی حدیث تو میں جانتا ہوں غسل کی حدیث تو میں جانتا ہوں اَمَّتِّيب فَنَعَدْرِ لیکن خوشبو کی حدیث میں جنبی معلوم نہیں نبی نے خوشبو لگانے کا حکم دیا جمعہ کے دن یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی ہے مجھے معلوم نہیں تھے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آٹھ سو چوراسی نمبر پہ روایت موجود ہے کتاب الجمعہ میں یہ روایت موجود ہے آٹھ سو چوراسی نمبر پہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث کسی ایک صحابی کو معلوم نہیں تھی تو اماموں کے بارے میں دعویٰ بلکل باطل ہو گیا اماموں کے بارے میں دعویٰ بلکل باطل ہو گیا بولتے ہیں رہے کیسی بھی حدیث ہو جائے ہمارے جو امام نے بیان کیا اس کے کتنے بھی خلاف ظاہر کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور امام صاحب کو معلوم نہیں ہوگی اس لئے انہوں نے ایسا فتوہ دے ریا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے اللہ اکبر